اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز خان اور آج ہم السعودیہ تیبی فونڈیشن کے فاموز پہ ہیں میرے ساتھ ہے میرے کیمروین عثمان علی اور جناب محترم حکیم سکو صاحب رسا سکولر السعودیہ تیبی فونڈیشن کے ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے میں خصوصی ٹائم دیا آج ہم مرضوں کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ السعودیہ تیبی فونڈیشن کا وہ واحد ادارہ ہے کہ جو پیور جڑی بوٹیوں درختوں سے میڈیسن تیار کرتے ہیں آپ انگلیش میڈیسن یوز کرتے ہیں ان کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے لیکن السعودیہ تیبی فونڈیشن کی کسی میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کیونکہ یہ دیسی اور پیور جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں آج مرض کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو مرض ہے وہ ہے سوزاک سوزاک کا رام آپ نے سنا ہوگا لیکن سوزاک کے بارے میں کوئی یہ نہیں پتا ہوگا کہ سوزاک مرض کیا ہوتی ہے حکیم صاحب یہ بتائیں کہ سوزاک وہی مرض ہے جو بندہ پ اچھا جی وہی سوزاک ہے جی اور اس کے بچاؤ کے لیے السعودیہ تیبی فونڈیشن نے یقینا میڈیسن تیار کی ہوگی بہت اچھی کوئی حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ السعودیہ تیبی فونڈیشن نے سوزاک سے بچاؤ کے لیے میڈیسن کون سی تیار کی ہے ہاں جی اس کے لیے ہمارے ادارہ السعودیہ نے ایک شربت تیار کیا جت کا نام رکھا گیا شربت سوزاک اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں گی جو آپ نے یہ جو سوزاک ہے اس کے خاتمے کے لیے آپ نے شربت سوزاک بنایا ہے ان میں کن کن چیزوں کا ملاب کیا گیا ہے ہاں جی شربت سوزاک میں زحمہ یاد ایک بوٹی ہوتی ہے اس کا جور شامل کیا گیا ہے کرونجی کا جور شامل کیا گیا ہے جہوکھار استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد جو ششم ہوتی ہے ٹالیجت کو کہتے ہیں اس کے پتے استعمار کیے گئے ہیں اس میں بیش مار جڑی بٹیوں استعمار کیے گئی ہیں شربدِ سوزاگ میں اچھا کہین صاحب یہ بتائیں گے شربدِ سوزاگ جو آپ نے سوزاگ کے لئے تیار کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے جی ایک سو پچاس رپے قیمت ہے جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے فری ہے ایک سو پچاس رپے قیمت ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے فری ہے تو بڑی اچھی پولیسی ہے یہ السعودیو تیبی فانڈیشن کی کہ آج کل کے منگائی کے دور میں اتنی سہولتے غریب لوگوں کو دے رہے ہیں تو اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل بنا ہوگا السعودیو تیبی فانڈیشن کے نیم سے اس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو سے ان کو دیکھیں مرضوں کے بارے میں جانے ہیں فیس بک پہ پیج بنا ہوئے ہیں پیج کو لائک کریں السعودیو تیبی فانڈیشن کے نیم سے اور تمام پروگرام جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ